ہلو دیر سیڈنٹس اسلام علیکم ویلکم بیک گولڈ انٹیسٹی کے بعد ایک وفیر آپ کا سواگت ہے تو ابھی جو آج کا لیکچر ہے ڈائیڈس ایلو ٹروپی اور ایلو ٹروپ فارمز آف کاربن تو ہمارا جو یونٹ چل رہا ہے ڈائیڈس کاربن اینڈس کمپاؤنڈس تو اس میں ہم نے انٹرڈکشن دیکھا ہے کاربن کا پھر جو اس کا ورسٹیل نیچر ہم نے دیکھا کہ کاربن کہاں کا موجود ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کاربن جو ایلیمنٹ ہے جس کیٹورک نمبر سیکس ہے سب سے زیادہ کمپاؤنڈس دنیا میں کاربن ہی بناتا ہے تقریبا آپ سمجھ لیجئے اس وقت جو ہے فار ایکجامپل دیر آر ون کروڑ کمپاؤنڈس نون اس میں سے نائنٹی پرسن انٹی لیے کمپاؤنڈ کاربن بناتا ہے تو ہم نے دیکھا کاربن جو ہے اگرچہ اس کی پرسنٹیج نیچر میں کم ہے لیکن ہر جگہ یہ موجود ہے یہ ہم میں بھی موجود ہے ہمارے کپڑوں میں موجود ہے ہمارے کھانے میں موجود ہے وہڈ لکڑی میں موجود ہے ہے فیول میں موجود ہے جو ہم فیول جلاتے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کاربن جو ہے ہر جگہ جو ہے موجود ہی ہے تو ڈیٹس و ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ورسٹائل ایلیمنٹ یعنی شاندار ایلیمنٹ ہے یہ زیادہ کم پاؤنڈز بناتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے جو ریزن تھے کیٹینیشن وغیرہ وہ بھی ہم نے پڑے ہوئی ہیں تو ابھی آج جو ہے ہمارا یہ ٹاپک ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک کام جو میں ہمیشہ بولتا ہوں کرنے کے لیے کہ آپ اپنے سامنے جب بھی کوئی ویڈیو لیکچر آتا ہے اپنے سامنے آپ ایک پین اور کوئی پی رکھیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ جو ویڈیو میں ٹیکسٹ آتا ہے اس کو نوڈ کیجئے ویڈیو کو پاس کر کے آپ جو اس کو نوڈ ڈاؤن کر رہا ہے تو ابھی آج کا جو ٹاپک ہے الوٹراپی پہلے ہم الوٹراپی کی دیفنیشن دیکھتے ہیں الوٹراپی کی دیفنیشن یہاں پہ لکھی ہے ایڈینٹکل اور سمیلر کیمکل پرپرٹیز اس فنوڈیشن کو ہم الوٹراپی کہتے ہیں یعنی کہ الوٹراپی یہ ایک ایسی فنوڈیشن ہے جس میں ایک الیمنٹ یہاں پر ہم کاربن کی بات کرتے ہیں یہ موجود ہے یہ ایجسٹ کرتا ہے دو یا دو سے زیادہ صورتوں میں دو یا دو سے زیادہ دو اور مور دن ٹو فارمز یعنی کہ جو کاربن الیمنٹ ہے یہ جو نیچر میں موجود ہے کچھ شکلوں میں کچھ شکلوں میں تو دو یا دو سے زیادہ صورتوں میں موجود ہے اور ان کی جو فیزیکل پرپرٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایپورٹنٹ پوائنٹ ہے ڈیفرنٹ فیزیکل پرپرٹیز باٹ سیمیلر یا ایڈینٹکل کیمکل پرپرٹی اس فنوڈیشن کو ہم کہتے ہیں الوٹراپی جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کاربن کے کاربن جو ہے یہ تین شکلوں میں آپ سمجھے تین صورتوں میں یہ موجود ہے اور کالڈ الوٹراپی فارمز ابھی جو ڈیفرنٹ فارمز ہے جیسے یہاں پر کاربن کے تین ڈیفرنٹ فارمز ہے تین صورتیں یا تین شکلیں ہیں ڈیمنڈ گریفائٹ اور فلورین ان کو کہتے ہیں الوٹراپی فارمز یا پھر سمپلی ان کو کہتے ہیں الوٹراپس تو we can say that کاربن has 3 الوٹراپی فارمز ڈیمنڈ گریفائٹ اور فلورین یا سمپلی کاربن اس 3 الوٹراپس ڈیمنڈ گریفائٹ اور فلورین تو یہ پھر دیفنیشن کو دیکھتے ہیں الوٹراپی کا مطلب ہے the phenomenon of existence of an element تو وہ ٹیکسٹ وہاں پہ لکھا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں یہ ایک ایسی عمل ہے جس میں ایک element یعنی کہ کاربن کے ہم بات کر رہے ہیں وہ موجود ہے دو یا دو سے زیادہ شکلوں میں دو یا دو سے زیادہ شکلوں میں اور پھر جو وہ شکلے ہیں یعنی یہاں پر تین شکل ہیں ڈیمنڈ گریفائٹ اور فلورین ان کی فیزیکل پروپرٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کی جو کیمیکل پروپرٹی ہے وہ ایڈینکل ہے سیمیلر ہے یہ بات ایمپورٹنٹ پوئنٹ یہاں پر ہے تو ابھی آپ نے کہا دیکھا جو کاربن ہے اس کی تین شکلیں ہیں ان تین شکلوں کو ہم کہتے ہیں الوٹراپک فارمز یا سمپلی کہتے ہیں الوٹراپس ٹیک ہے وہ کیا ہے ڈیمنڈ گریفائٹ اور فلورین لیکن ان کی کیا ہے ڈیفرنٹ فیزیکل پروپرٹی ٹیک اور ان کی جو کیمیکل پروپرٹی ہے وہ ایڈینکل ہے تو اسی فینامینا کو ہم کہتے ہیں الوٹراپی تو اب یاد رکھنا جو کاربن ہے اس کی تین الوٹراپک فارمز ڈیمنڈ گریفائٹ اور فلورین تو آگے بڑھتے ہیں پھر ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے all these three فارمز are the purest form of کاربن that is they have the same کیمیکل پروپرٹی اب یہ جو تین شکلے ہیں کاربن کی ڈیمنڈ گریفائٹ اور فلورین یہ کاربن کی پیورسٹ فارمز ہے یعنی کہ یہ صرف کاربن ایٹمز کے بنے ہیں پیورسٹ فارم کا مطلب ہے یہ صرف کاربن ایٹمز کے بنے ہیں جیسے الیمنٹ پیور ہوتا ہے کیوں ایک الیمنٹ میں ایک ہی قسم کے ایٹم ہوتے ہیں ٹیک ہے ہم نے پڑھا ہے آرڑی تو یہاں پر ہی جو تین کاربن کی شکلے ہیں تین کاربن کی صورتیں ہیں یہ پیورسٹ فارم ہے کیوں یہ پیورسٹ فارم ہے کیونکہ تینو جو ہے کاربن کے بنے ہیں ڈائمنڈ بھی کاربن کا بنا ہے گریفائٹ بھی صرف کاربن کا بنا ہے اور فلورین بھی صرف کاربن کا بنا ہے جب یہ تینو چیزیں جو ہے ایک ہی چیز سے بنی ہیں یعنی کہ کاربن سے یہ بنے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں پیورسٹ فارم آ کاربن جب یہ تینوں ایک ہی چیز کے بینے ہیں کس کے بینے ہیں کارمن کے بینے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی کیمیکل پروپیٹی کیا ہوگی سیم ہوگی تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے تو وین ڈائیمنڈ گری فیٹ اور فلورین is برنٹ ان ایر برنٹ ان ایر برنٹ ان ایر سوری کارمن ڈائیک سیڈ اس فارمڈ تو جب ہم یہاں پر آپ دیکھئے ریاکشن یہ والی ریاکشن اس کو میں انڈرلائن کرتا ہوں سمجھے ڈائیمنڈ یا گری فیٹ یا فلورین کو ہم نے آکسیجن کے ساتھ یعنی ہم اس کو برن کیا یا آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو تینوں کے تینوں بناتے ہیں کارمن ڈائیک سیڈ ٹھیک ہے تینوں کے تینوں کیا بناتے ہیں کارمن ڈائیک سیڈ اس کا مطلب ہے یہاں پر تو آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کیا پروٹٹ کیا بن گیا کارمن ڈائیک سیڈ کوئی ڈائیٹ مینز آکسیجن تو یہ ہے یہ جو کار بن ہے اب یہ کارمن کہاں سے آئے پروٹٹ میں کارمن یا تو فلورین گری فیٹ یا ڈائیمنڈ سے آئے تو یہاں سے پروو ہوتا ہے جو ڈائیمنڈ گری فیٹ اور فلورین تینوں یہ جو ہے کارمن ایٹمز کے بنے ہیں تو جب یہ آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تینوں یہ تینوں بناتے ہیں کارمن ڈائیک سیڈ تو اب آپ کو یہاں پر کلیر ہوا ہوگا جو کارمن کے تین ایلوٹروپی فارمز ہے ڈائیمنڈ گری فیٹ اور فلورین تینوں کارمن ایٹمز کے بنے ہیں دیٹس وائ ان کو کہتے ہیں پیوریسٹ فارمہ کارمن تو جب یہ تینوں کارمن ایٹم کے بنے ہیں اس کا مطلب ہے ان کی کیمیکل پروپیٹی کیا ہوگی سیم ہوگی ایڈنکل نیکسٹ پوائنٹ لیکن ان کی جو فیزیکل پروپیٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے فیزیکل پروپیٹی کیا ہے اوپر بھی ہم نے پڑا ڈیفرنٹ ہے کیوں کیونکہ جب یہ تینوں کارمن کے بنے ہیں لیکن ایرنجمنٹ ڈیفرنٹ ہے ڈائیمنڈ میں کارمن ایٹمز ایک تیوری کسی ایرنج ہے گری فیٹ میں کارمن ایٹمز دوسری تیوری اور فلورین میں کارمن ایٹمز جو ہے کسی ایرنج ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائیمنڈ گری فیٹ اور فلورین یہ الوٹروپی فارمز ہے کارمن کے ان کی کیمیکل پروپیٹی سیم ہے کیونکہ تینوں کارمن کے بنے ہیں لیکن ان کی فیزیکل پروپیٹ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ کارمن کے بنے ہیں لیکن جو کارمن ایٹمز کا ڈائیمنڈ میں ہے گری فیٹ میں کوئی اور ایرنج میں کوئی اور ایرنج میں چلے اب یہاں پر پہلے دیکھیں ڈائیمنڈ کو دائیمنڈ کام یہاں پر سٹرکٹر دیکھیں گے تو ایس دائیمنڈ یہاں پہ لکھا ہے ایس کارمن ایٹم ایٹم ایٹیج ڈو ایٹیج 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 ڈو ایٹیج سٹرکٹر پہلے 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 آپ اس دائیگرام کی طرف دیکھئے جو پہلی دائیگرام ہے تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے پڑھا تھا تیٹرہ ہیڈرل سٹرکٹر پہلے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ کہتا کہ دائیمنڈ میں کیا ہے ہر ایک کارمن ایٹم وہ چار ادر کارمن ایٹم سے جڑا ہو ہے بائی مینز کوولین بانڈ یہ یہاں پر یہ کاربن ہے یہ بھی کاربن ہے یہ بھی کاربن سیم پھر جو ایک اور کاربن کے ساتھ کوولین بانڈ ہے پھر ایک اور کاربن کے ساتھ ہو گئی ون ٹو تھری کاربن اور نیچے جو ہے ایک اور کاربن ہے چار کے ساتھ تو یہ جو کاربن ایٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار کاربن ایٹم کے ساتھ لنک ہے چونکہ اگر آپ کو یاد رکھنا ہے کاربن ایٹم نمبر سکس ہے اس کی کاربن پیگریشن ہے چار ویلنس الیکٹرون ہیں تو انہی ویلنس الیکٹرون سے کوولین بانڈ 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 تو یہاں پر آپ دیکھ پھر میں یہاں پر سمجھ سمجھ یہ جو ہے یہ ایک کاربن کے ساتھ یہاں پر تیسری کے ساتھ اور نیچے یہ جو ایک اور کاربن ہے اس کے ساتھ اس نے بانڈ بنایا ہر ایک کاربن چار ادر کاربن ایٹم کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اگر اگر اس کو لیتے اس والے کاربن کو تو اس کا ایک بانڈ یہاں پر ہے ون ٹو تھری اور بانڈ اٹیج ہے تو اسی ڈائیگرام کی طرف آپ پھر دیکھنا ہے یہ جو میں اوپر لکھا ہے یہ ایک کاربن ہے اور دوسرا کاربن ہے ان کی بیچ میں بانڈ ہے تو جو بانڈ نگت ہے وہ ہے ان کی بیچ میں جو ڈسٹنس 154 پیکو میٹر پیکو میٹر ایک بہت چھوٹا یونیٹ ہے ڈسٹنس کو میجر کرنے کا لینگت کو میجر کرنے کا یہ پہ جو ہے آپ کو ایک سپنی نہیں ہوگا لیکن آپ اس ڈائیگرام کی طرح بھی دیکھیں جیسی یہاں پہ ہے کاربن یہ کاربن آپ دیکھ لیجئے یہ والا تو یہ اوپر ایک کاربن ساتھ بانڈ ہے یہ دیکھنے کا مطلب ہے ڈائیمنڈ میں ہر ایک کاربن ایٹم جو ہے چار ادھر کاربن ایٹم کے ساتھ لنک ہے بائی مین کوویلنڈ بانڈ اور اس کوویلنڈ بانڈ کی جو ڈسٹنس ہے وہ کتنی ہے 154 پیکو میٹر ٹھیک ہے پھر نیکس سینڈنس جب 4 سراؤنڈ کاربن ایٹم لائی 4 کاربن ایٹم رگولر ٹیٹر ایڈن اب یہ جو باقی چار کاربن ہے وہ چار کونوں پہ لوکیٹ ہے فر اگزامپل یہ آپ لیجیے یہ ایک کاربن ہے تو یہ ادھر سے ایک کاربن کے ساتھ ہے ادھر سے ادھر اگر پھر کی بات کرتے ہیں فر اگزامپل یہ اور پھر یہ یہ جو باند بنتا ہے وہ کتنا ہے 109 دیگری 28 منٹ یہ بھی آپ نے یہ پہ یاد رکھنا ہے تو اس اگل کو کہتے ہیں تیٹرہ ایڈرل 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 اس آلسو کارل ایڈر ایڈرل 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 کارل 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 سیٹرکچر یہ ڈائیڈرل ایک مضبوط سیٹرکچر بناتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھئے کیونکہ یہاں سے بھی آپ کو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت آپ کو نظر آتا ہے کہ چار کارل ایٹمز کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے تو یہ سٹرکچر بنتا ہے جو کے بہت مضبوط رجد یعنی کہ ایک سخت سٹرکچر بنتا ہے تو ابھی دائمن میں آپ اتنا یاد رکھنا ہے کہ دائمن میں امپورٹنٹ پوئنٹس جہاں سٹرکچری بات ہے ایک دائمن چار کارمن جو ہے وہ چار ادھر کارمن اٹمز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو جیسے آپ یہاں پر دیکھی لیجئے ایک سکنٹ تو دائمن میں جو ہے ایک کارمن چار کارمنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہاں پر تیٹرا ہیڈرال سٹرکچر بنتا ہے بانڈ نے کہتا ہے 154 پیکو میٹر اور جو بانڈ اگل ہے that's 190 دیگری تو پھر یہ ڈیاغرام بھی آپ نے ہو گئی یہ بھی ہو گئی تو یہ ڈیائمنڈ کا سٹرکچر ہے یاد رکھنا ڈیائمنڈ کا سٹرکچر that is rigid 3 دیائمنشن نیٹ ورک سٹرکچر یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے اب جو ہم اس کی پروپرٹی دیکھتے ہیں تو پہلی پروپرٹی اس کی وجہ سے ڈیائمنڈ ہارڈ بنتا ہے اتنا ہی نہیں بل کی ہارڈیسٹ سبسٹینس سے یاد رکھنا وہ کیا ہے ڈیائمنڈ ہے تو ہارڈیسٹ سبسٹینس جو ہے no that is ڈیائمنڈ کیوں اس کا جو ہے rigid 3 دیائمنشن سٹرکچر ہے وہ کیوں ہے کیونکہ وہ ہم نے دیکھا کاربن جو ہے اس میں باقی چار کاربنیٹم ساتھ کیسے کول ان بانڈ بانڈ بناتا ہے پھر جو ہے اس کی ہائی ڈینسٹی ہے دینسٹی اگر ہم کشمیری میں کہیں گے گئیر فر اگزامل اگر میں کہوں گا ٹینتھ اے میں فیپٹی سوڈنس ہے وہ ٹینتھ بی میں ہنڈرڈ سوڈنس ہے تو گئیر کہتے ہیں زیادہ ٹینتھ بی میں کیونکہ وہاں پر ہنڈرڈ سوڈنس ہے تو یوں وہ تو زیادہ گئیر ہے تو اتنا آپ سمجھ لیجئے دینسٹی ہائی ہوتی ہے تو کاربن ایٹمز میں چونکہ جو کاربن ایٹمز ہے وہ کلوزلی پیکڑ ہے وہ جو ہے کلوز آخر کی سرچ اتم تو دینسٹی ہے وہ ہائی ہے یہاں پر ہوجی ہے تو آپ لیکھنا ہوجی ہے تو دینسٹی بہت زیادہ ہے کتنی ہے 3.51 گرام پر سنٹی میٹر کیوب یعنی کہ ایک سنٹی میٹر کیوب میں جو ہے 3.51 گرام جو ہے ایڈس کر سکتے ہیں دینسٹی یاد رہنا ہے دینسٹی کا مطلب ہے گئیر جب دینسٹی زیادہ ہوتی اس کا مطلب جو ایٹمز ہے وہ کلوزلی پیکڑ ہوتے ہیں تو جب وہ کلوزلی پیکڑ ہوں گے تو وہاں پر گئیر ایزاد اس کی دینسٹی زیادہ ہے ان دے سیم کس پھر نیکسٹ پروپرٹی جو ہے میلٹنگ پوائنٹ ڈائیمنڈ کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ جب اس کی دینسٹی بہت زیادہ ہے اچھی گئیر وائر ایزاد ایٹمز جو ہے وہ کلوزلی پیکڑ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ زیادہ ہوگا تو میلٹنگ پوائنٹ اس کا جو ہے 3900 ڈگری سیلشیس ہے الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی کیا اس میں الیکٹرسٹی جو ہے یہ گوڈ کنڈکٹر ہے بے ایٹ کنڈکٹر ہے چونکہ ڈائیمنڈ میں جو کاربن ہے کاربن جس کائٹنگ نمبر ہے کس کاربن کی اوڈکشن ہے تو پور تو لاس شن میں چارھیلکٹران ہے یہ چاروں کے چار الیکٹران وہ کوبالرڈ باناتے ہیں فری الیکٹران کوئی نہیں ہے الیکٹرسٹی کنڈکٹر کیلئے فری الیکٹران خواہونا ضروری ہے چونکہ کاربن میں فری الیکٹران نہیں ہے چاروں کے شارے الیکٹران باناتے ہیں وہ اوکیپ آئے وہ بزی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شو ہے بیڈ کنڈکٹر آپ الیکٹرسٹی ہوگا تو دائمنڈ کرسٹل دائمنڈ میں فری الیکٹران نہیں ہے چونکہ چاروں الیکٹران جو ہے وہ بانڈ بناتے ہیں تو دائمنڈ جو ہے یہ بیڈ کنڈکٹر آف الیکٹرسٹی ہے انتے سیم کے سفیر یہاں پر نیکس جو ہے تھرمل کنڈکٹویٹی تو ہیٹ کنڈکٹویٹی کیا یہ اگین جو ہے یہ بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے لیکن اس کی جو تھرمل کنڈکٹویٹی ہے وہ خواہی ہے ہیٹ جو ہے اس کو یہ برداشت کر سکتا ہے تو یہ جلدی ہیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو اس لئے استعمال کیا جاتا ہے ڈرلنگ اور کٹنگ کے لئے تو جو ڈرلنگ ہوتی ہے بورورز کے لئے یا کٹنگ کے لئے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی کشور پڈیشن پیگلان جالدی کی ہیں یہ شوائرہ ہیٹ ہے کا برداشت کر رہی ہے کوئی پیگلی جالدی کی ہیں یہ لیوائرہ ہیٹ ہے کا برداشت کر رہی ہے جیچے استعمال کر رہا ہے اس کے لئے تک کوئی چیز کاٹنیا ہوتی ہے یا وہ ڈرل مشیند ہوتی ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جو سچواریہ تاتا مگر پیگلان شن سے کہیں ٹرانسپیرنسی تو جو ڈائیمنڈ یہ ٹرانسپیرنسی یعنی کہ ہم آر پار اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈائیمنڈ آپ سمپلی جیسے ہیرا ہوتا ہے ایسی ڈائیمنڈ بھی ہوتا ہے تو یہ لائٹ کو ریفلیکٹی بھی کرتا ہے ریفلیکٹی بھی کرتا ہے خیر وہ یہاں پر نہیں دیکھنا ہے لیکن اتنا بھی یاد رکھے ڈائیمنڈ جو یہ ٹرانسپیرنٹ یعنی کہ اس میں سے لائٹ آر پار پاس ہوتی ہے اب نیکسٹ جو ہے ڈائیمنڈ سو ہی یوزز تو پہلا پینٹ جو ہے بکوز آف ہارنس چونکہ ڈائیمنڈ ہارڈیس سبسٹینس دنیا میں اس کو ہم کٹنگ گلاسز گلاس کاٹنگ کے لئے جب ہم کپارا سے ہم سواری مارکٹ سے ہم جاتے ہیں تو وہ شیشے کاٹنگ کے چھوٹی سی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ کٹتا ہے تو اس میں بھی وہ ڈائیمنڈ کا استعمال ہوتا ہے میکنگ بورورس پور ڈرلنگ روکس جیسے بیڑے بیڑے پتھر ان کو کٹنا ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے مشینز میں ڈائیمنڈ کا استعمال ہوتا ہے تو چونکہ ہارڈ سبسٹینس ہے وہ دوسری بات چونکہ اس کی ثرمل سٹیبلٹی بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی ہیٹ کو یہ برداشت کر سکتا ہے وہ اس بیس سپے اس کو یہاں استعمال کیا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے جب ہم ڈائیمنڈ کو ایک شیپ ہیرے کی شیپ دیتے ہیں تو یہ لائٹ کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے جس کے وجہ سے یہ چمکتا ہے جب یہ چمکتا ہے تو اس کو پھر یوز کیا جاتا ہے جیسے جیوڈری میں اس کو یوز کیا جاتا ہے ہیرے میں اس کا یوز ہوتا ہے تو ہیرے میں لگا ہے جاتا ہے جیسے آپ نے کوہینور ڈائیمنڈ وہ کا نام سنا ہوگا جو کہ انڈیا سے بیفور نائٹ ہونٹر فورٹی سیمنٹ کیا تھا انگریزوں نے تو وہاں پر وہ جو تاج تھا کوہینور تاج وہاں پر جو ہے ڈائیمنڈ لگیا ہوئی تھے تو وہ ڈائیمنڈ جو ہے ایک پریشیس بہت ہی کیمتی ہوتا ہے پیر شاہ harp ایجڈ ڈائیمنڈ جو ہے اسی اسی چمک ہوتے ہیں جو کچھ پیعتریکٹ جو ہیں جو کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں بوڑے جن کی آنکھوں میں کچھ پرابیم ہوتی ہے وہ کیٹریکٹ تو وہاں پہ بھی ڈائیمنڈ وہاں پہ بھی ڈائیمنڈ یعنی بلکل جو شاہ رب ہوتے ہیں کہشپشن کے برہ آسان جو وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو آئی سرجنز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ان پیشنز کی آنکھوں سے کیٹریکٹ کو ریمو کرنے کے لیے انتے سیم کہ ڈائیمنڈ کا استعمال ہوتا ہے تھن وائیرز جو بہت ہی تھن وائیر ہوتی ہے فار ایکسامل اپٹیکل فائبر میٹل سے بناتے ہیں وہاں پہ بھی ڈائیمنڈ کا استعمال ہوتا ہے کاٹنے کے لیے تو یہ آج کا ٹاپک تھا تو next time i am taking a graphite with this we finish this topic uh stable acid sorry stable acid